تو اس لیے جناب کوشش کیا گیا ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر منع کیا گیا ہے یا بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر منع کیونکہ پورا گریس ہے جو وہ سمندر میں گرہ پڑا ہوئے اور ہر جگہ بیچز موجود ہیں لیکن لازمی نہیں ہے جیسے کہ انور صاحب نے بتایا کہ وہ بیچز نہانے کے لیے یا آپ کے استعمال کے لیے بہت سی ایسی جگہیں جو خطرناک ہیں لیکن وہاں پر بورڈز وغیرہ تو نہیں لگائے جا سکتے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پورا یونان ہے ہر جگہ سمندر ہے تو اس لیے وہاں جہاں پر بے شمار لوگ ہوتے ہیں وہاں پر آپ بھی نہانے جایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ گہرے پانی میں یا جن لوگوں کوئی تیراکی نہیں آتی وہ زیادہ گہرے پانی کی طرف مونا کیا کریں تو یہ ہمارا مشورہ بھی ہے ریکویسٹ بھی ہے کیونکہ آپ کی جان آپ کے وطن آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائیوں کی ایک امانت ہے اور آپ پر بے حد ذمہ داری ہیں اتھیوہ کا جی ہم نے دورہ کیا تھا پچھلے سال اور اتھیوہ کی خبر بھی سنا رہے تھے بزمی صاحب کہ اتھیوہ میں ایک وبا ہے انور صاحب کی وہاں پر اپنے ہی لوگوں نے ٹھیکے داری چمکا کے رکھی ہوئی ہے پاکستانی لوگ ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پچیس تیس یورو روزانہ کی مزدوری پر لے جاتے ہیں اور جو بعد میں کام کی عجرت ہوتی ہے ٹوٹل دس یورو بارہ یورو ان کو دیتے ہیں پورے دن کا بارہ چودہ گھنٹے کام اور اس کے بعد اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو دو تین تین ماہ کام لیتے ہیں اور جا کے لارسٹ پہ وہ سر ایجنڈی دکھا دیتے ہیں کہ کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے مالک نہیں دیئے یا اس قسم کا فراد چاہ رہا ہے تو اتھیوہ والوں کے لئے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ٹھیکے دار عزرات ہیں ان کے لئے ہم بہت جلد دوبارہ اتھیوہ کا دورہ کریں گے اور اتھیوہ میں دیکھیں گے کہ آیا کہ ان لوگوں کے نزدیک سے شرم نام کی چیز کیوں نہیں گزرتی اور یہ اپنے ہی لوگوں کا خون کیوں چوس رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ابراہیم آپ ایک مشورہ دے سکتے ہیں جس میں اتھیوہ کے سسلے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو ٹھیکے دار بغیر ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی دو تین بار بڑے بڑے سکینڈل ہو چکے ہیں ایسے عزرات کے شعبے میں جو ایک تو بچاری گھر قانونی پاکستانی انڈیا میں بنگلے دیشی یہاں پر کام کرتے ہیں اور ان سے کام کروانے کے بعد ان کو کم سے کم مجرد بھی نہیں دی جاتی بلکہ ٹھیکے دار بھاگ جاتے ہیں آپ کو پتہ اس سے پہلے سکینڈل بھی آیا تھا بنگلے دیشی ورکرز کا مانولادہ کے اندر اسٹرابری کے کیسز میں پتہ ہے برکو برکو اس کے علاوہ تین سال پہلے تو ہم پاکستانی جو مزدور تھے زراعت کے جتنے بھی کیسان وغیرہ انڈوں نے ہر تال کی دن چاہ سال پہلے کی بات ہے جی 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 تو اگر فرض کیا ہم چاہے تو اپنے ٹیلی ویزن کے اس وینس ٹی وی کے تو ان لوگوں کو بتائیں کہ خدا راہی ایسا کام نہ کریں تاکہ کل کو اگر یہ بات سامنے آتی ہے میڈیا بر یہاں یونان کے تو ہماری کمیونٹی کی بہت زیادہ بدنامی ہوگی ہا نہیں ہم انور پچھلی سال گئے تھے اور اور بعد میں وہاں ایک ہمارے دوست ہیں عزیز صاحب انہوں نے ہم بتایا تھا کہ کافی فرق پڑا اور لوگوں نے تعاون کیا ہے حاصل کر کے جو ٹھیکے دار حضرات ہیں لیکن یہ وبا دوبارہ فیل کی ہے ویسے ہی دوبارہ ہو رہا ہے لیکن اس دفعہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ابھی جلد ہی ہم جائیں اور جا کے ان لوگوں کو بے نکاب کریں اور دکھائیں کہ یہ جناب آپ کو چیزیں زیب نہیں دیتی اس لیے کم از کم افتیاد کریں اپنے لوگوں کو بخش دیا کریں ٹھیک ہے تو جناب اتھیوہ دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد ہمارا طورہ ہوگا اتھیوہ کا وہاں پر ملاقات ہوگی وہاں جتنے بھی دوست رہتے ہیں ان کے ساتھ اور آپ کی جتنی باتیں ہوں گی جتنے مشکلات ہوں گی آپ کی زبانی ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے اچھا تو ابھی جناب کچھ باتیں ہیں جو کچھ تازہ ترین جس سرکلر کی ہم بات کر رہے تھے اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں لیکن میرا حل ہے اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کو ہلکا پھلکا انٹرٹین کیا جائے ایک اچھا سا آپ کو ٹریک دکھایا جائے اور واپسی بھی ہم بات چھت کرتے ہیں انور اکبال صاحب کے ساتھ اچھا تو ملو دام 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 Kü موسیقی 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 لوگ لبریونین والے اور اسی دوران یہ واقعہ ہوا ہے بینک کے اندر گزرتے ہوئے اتجاج کے دوران چند ایسے لوگ جیسے کہ ٹیوی متا جا رہا ہے جنہوں نے نقاب پوچھتے ہیں انہوں نے پیٹل باؤں گرہ پھیکا بس بینک کے اندر اور اس کی ویسے جو ہے وہاں کا تین عملہ جو ہے وہ آیا کہ یہ کلیر ہوا کہ یہ ان کا تعلق ان جماعتوں کے ساتھ تھا کیوں کہ یہ تو اس قسم کی اس سے پہلے کی ریپورٹ نہیں آئی یہ جتنی تنظیمیں ہیں کہ نقاب پوچھ بم پھینکیں یا اس قسم کی پڑرولنگ وغیرہ کریں اس قسم کا جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کچھ دوسرے گروپس ہیں جن کے لوگ شامل ہوئے ہیں یہاں تمام میڈیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کسی اسی مطلب کوئی اسپیسیفی کسی پارٹی کیسے کوئی تعلق نہیں ہے چند جو مطلب ایسے دشمن اناثر ہیں انہوں نے بیچ میں یہ کرنے کی کوشش کی ہوگئی یہ بات ہے ٹی وی کے اندر آلریڈی صبح سے شام تک ہی چل رہے گی یہ بہت ہی ٹراجیک سٹوری ہے اور بہت ہی درزناک واقعہ ہے جو نہیں ہونے چاہی رہے ہیں انہوں کے اندر اور آپ کو پتا ہے کہ سارے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو منشن کیا اس کو دکھایا ہے بہت آبدا لائیو بی بی سی سی این امن فارجلہ سے جس کی ویسے ان کے اندر ایک نئی فضل قائم ہوئی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اور ان کے لیے ڈران جو ہیں وہ بیٹھ کر کے ہونے اور پاس میں ایک اتفاق کرنے کا بھی مطلب بھی ایک اگرمنٹ کیا ہے اور اکھٹے جا کے یہاں کی جو صدر ہے پاپولیا ان سے ملاقات بھی کی اس کے دوسرے دن تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ اتنا آگے نہیں پڑھے گا اس کو ہی پر کنٹرول کر لیا جائے گا لیکن ایک حکومت جو ہے وہ جو بھی ایمیڈمنٹ جو بھی ایمپلیمنٹیشن ہے وہ لازمی کرے گی اور اس کے لیے حکومت نے جو ہے یہ ایک اکنومی کے حوالے سے پاس کر دیا ہے لیکن انتخائی